سستی شورت کے پجاری اور سستی شورت کے بھوکے نامنہد مفتی نے اپنے ایک شگرت کے سارے چھپنا چاہا اور اس سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا جو کہ تین نومبر شام چھے بجے مجھ تک پہنچا اور اس نے انتہائی اس لمڑی کے طرح چلاکی دکھائی اس سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا لیکن اوپر جو تھم نے لگوایا اس پر کیا لکھا تصویر اپنی لگوای اور اوپر تحریر کیا لکھی ہے وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اسٹوڈیو کے بجائے میدان مراظرہ میں آؤ کلپ میکر شاہد بنان جلالی کے مراظرہ کا چیلنج قبول کرتے ہیں جامل معقول بلمنقول محقق کے زمان مفتی محمد چمل زمان نجم القادری چند دن پہلے آصف اشرف کی کمپنی کے ایک ویڈیو میکر نے ایک ویڈیو شیئر کی جبکہ حقیقت میں یہ جو وائس ہے یہ آواز ہے یہ اس کی اپنی نہیں اس کی شاگرد کی ہے جو کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی لیکن اس کو ویرل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ بھولی بالی عوام کی آنکھوں میں دول جھوکنے کے لیے اور اپنی رئی کھئی عزت کو بچانے کے لیے اور اصل ویڈیو کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں اس کے اس نومولود شاگرد نے مجھے مخاطب کر کے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سمات کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں آصف اشرف کی کمپنی کے ایک ویڈیو میکر نے ایک ویڈیو شیئر کی جس ویڈیو کے اندر قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی قبلہ سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی علامہ محمد حنیف قریشی اور محقق زبان قبلہ مفتی محمد جمن زمان نجم القادری زیدہ مجدو انہیں اس نے مناظرہ کا چیلنج کیا کہ چار نومبر تک کی تاریخ میں آپ کو دیتا ہوں آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں تو ہم بڑی وسط قلبی کے ساتھ اس مناظرہ کی چیلنج کو قبول کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے بالکل تیار ہیں اور آپ آئیں ہم سکھر میں ہیں آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے بالکل 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 تیار ہیں اور ہم آپ کی اس چیلنج کو بڑی فراخ گلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ہم بڑے ہی وسط خلوی کے ساتھ آپ کے اس مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں لیکن جب میں نے اس سستی شورت کے پجاری مفتی کے اکاؤنٹس چیک کروائے تو اس نے اس ویڈیو کو آپ نے کسی بھی افیشل اکاؤنٹ پر اپلون نہیں کیا تھا میں نے دوبارہ چار نومبر کو اکلیپ ریکارڈ کروایا اور اسے مخاطب کر کے اور دوبارہ اس کا نام لے کر میں نے اسے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کا نام لے کر میں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اور جناب کو وٹس ایپ بھی کیا ہے جناب تک پیغام پہنچایا ہے لہٰذا آپ احمد کریں اور خود اپنا کلیپ ریکارڈ کروائیں اور مناظرے کا چیلنج قبول کریں خیر اس نے پھر بھی میرے مناظرے کا چیلنج قبول نہ کیا دوبارہ اس نے اپنے اس نو مولود شگلت سے ایک قلب ریکارڈ کروایا اور اس کے اندر تقریباً تین بار اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کی مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں میں جناب مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب کی جانب سے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں میں محبت کے زمان مرچول علماء شیخ ردیس والتفسیر استاد الاساتذہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب کی جانب سے اس کے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں بڑے فراخدیلی کے ساتھ بڑے وسط قلبی کے ساتھ میدان عمل میں آؤ ہمارے ساتھ مرادرہ کرو کہ اب آپ اگر مگر کرنے کی آپ کو بزرورت نہیں ہے کہ میرے تک یہ نہیں پہنچا ہے پرسنلی نہیں کیا گیا اگر آپ جو آپ کا گمان ہے اور آپ کا زام ہے جس کو لے کر آپ جو ہے وہ سٹوڈیو میں بیٹھ کے لوگوں کو لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں گندی زبانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس سے نکل کر باہر آئیں آپ جیسے میرا کلے پاک تک پہنچتا ہے تو آپ وہاں بیٹھ ہی نہیں اور یہ ہلے ہجت ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میدان عمل میں آئے آپ نکل کے آئے ہیں ہم بڑی فراہبیلی سے آپ کے اس مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں لہذا آپ یہ ہلے ہجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ادھر ادھر کی اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سٹوڈیو میں تم نے بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں کرو میدان عمل میں آؤ ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور آ کے ہمارے سامنے بات کرو یعنی تین بار اس نے مجھے مخاطب کر کے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا مجموعی طور پر چار بار اس نے اپنے شاکر سے میرے مناظرہ کا چیلنج قبول کروایا لیکن خود اس نے نہیں کیا اور خود اس نے کیا کہا وہ بھی آپ سبات فرما سکتے ہیں آپ فون پر کیا کرنا چاہتے ہیں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں مباسہ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا وہ تو آپ چاہتے ہیں نہیں نہیں تو آپ کیا کر کیا سکتے ہیں مناظرہ کر سکتے ہیں مباسہ کر سکتے ہیں تحقیق کے مدان میں تحریری صورت پر آپ فون پر کوئی بات کرنے ہی رہا تو وہ بعد میں جواب دے گا جی ناظرین اکرام آپ نے سبات فرمایا ہے یہ مجھے مخاطب کر کے یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بار تو میرے سامنے آ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میری اسے بات سے چل رہی تھی مناظرہ کے حوالہ سے ہی تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ تو میرے سامنے آ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں